شونی پت میں زیر دلی انسیار ہریانہ کے خبر کا بڑا اثر ہوا سبحاش سٹیڈیم میں پچھلے کئی مہینوں سے شیعہ نے پرات مکتہ کے آدھار پر دکھایا اور اس کے بعد کھیل ادھکاری حرکت میں آتے ہیں سبھی لائٹس کو ٹھیک کر آیا گیا ہے یہ کھلاڑیوں کے لیے راحت کی بات ہے کھلاڑیوں نے بھی زی میڈیا کا شکریہ ادا کیا شونی پت کے شباش سٹیڈیم میں شوٹنگ رینج والی خبر جی میڈیا دوارہ دکھائے جانے کے بعد اب اس کا اثر بھی سامنے آیا ہے آپ یہاں یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں شوٹنگ کھلاڑی جو ہے نیشنل کی پیاریا کر رہے ہیں اور وہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اس شوٹنگ رینج میں نیسانہ لگانے والے لیمپ کافی خراب تھے جو اب ٹھیک ہو چکے ہیں جی میڈیا نے اس خبر کو پراتھمیتہ کے ساتھ اٹھایا تھا اور اب ان کھلاڑیوں کو کافی فائدہ مل رہا ہے اور ان کی ریئیسل بھی اچھے سے ہو رہی ہے ایک بار بات کر لیتے ہیں کیا نام ہے گوڑی آپ کا پائل پائل جی کیا بولنا چاہتے ہو کتنی خوشی لائٹ ہے ٹھیک ہو گئی بہت زیادہ خوش ہو رہی ہے کیونکہ ہماری لین پہلے بہت زیادہ خراب تھی تو اب بہت زیادہ ٹھیک ہو گئی پیکٹس بہت اچھے ہوتی ہے خلال جی میڈیا کا بہت زیادہ تھانکیو بولنا چاہیں گے کیونکہ انہوں نے بہت بار بولا سب کو کہ ہمارے لین ٹھیک ہو جائے اور وہ ٹھیک ہو چکی ہے چیلو کھلاڑی جو ہیں جی میڈیا کا دھنو بہت دے رہے ہیں اور کافی ان کو اچھا بھی لگ رہا ہے کیونکہ پریکٹس کرتے ہیں تو میں شویدہ اگر اچھی ہوگی تو پائدہ ملتا ہے کیا نام جوڑی آپ کیا بولنا چاہتے ہو کتنی خوشی ہے اب سر جو پروبنز تھی وہ ٹھیک ہو گئی ہیں تو اس وجہ سے ہمیں اب بیٹر ہو رہا ہے تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے تھینکیو فور جی میڈیا اچھا جی اس طرح سے اب آپ پریکٹس کر رہے ہو سوٹنگ کی تو کہاں مقابلے ہو رہے ہیں کون سی ٹیاریہ کر رہے ہو سر یہ نیشنل چیمینشپ ہو رہی ہے بوپال میں وہاں کی لئے پرپریشن چل رہی ہے یہاں پہ نیشنل اور انٹرنیشنل شوٹرز پریکٹس کرتے ہیں اور جیسے پروبلم آریت سب ٹھیک ہو گئی ہے تو اس وجہ سے بیٹرمنٹ ہو رہا ہے بلکل سر جس طرح سے کھلاڑی جو ہے اب کافی خوش نجر جرور آ رہے ہیں اور نیشنل کھیلوں کی ٹیاریہ بھی کر رہے ہیں راجش خطری جی میڈیا سو نپاد موسیقی